اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور جو راویوں کا ایتھنٹک سلسلہ صحیفہ کاملہ کا ہے وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے جو اہمہ کی ہو صحیفہ کاملہ دعا کرنا سکھیں ہر موقع کی دعا ہر حوالے سے دعا عید کی دعا بھی اسی میں ہے رمضان کی دعا بھی اسی میں ہے الوداع رمضان کی دعا بھی اسی میں ہے والدین کے لیے دعا بھی اسی میں ہے اولاد کے لیے دعا بھی اسی میں ہے ہر طرح کی دعایں باون دعایں باون تیر پر مگر یہی امامِ معصوم جو روز آنا صبح و شام دعا 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 اور دعا سکھا رہا ہے ایک عجیب عدیس آتی جو اگر کہ اللہ کے رسول کی ہے کیونکہ امام نے یہی کہا کہ میرے جد نے یہ فرمایا ہم تک تو چوتے نے پہنچائی اور پھر بعد میں جب چھٹے امام کا ایک مناظرہ ہوا بعض مسلمانوں سے دلچسپ مناظرہ شہید مرتضہ متحرک کی ایک کتاب بچوں کے لیے سچی کہانیاں اس کی پہلی جلد میں جا کے پڑھ لی جائے گا پورا مناظرہ بھی صفے گا تو چھٹے امام نے اس حدیث کو ریپیٹ کی چوتھے امام کی حدیث اور وہ حدیث اگرچہ اس کا خلاصہ ہر مومن کے ذہن میں لیکن پھر بھی امام نے فرمایا چوتھے امام دعائیں کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ پانچ دعا کرنے والے ایسے جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہی نہیں مجھے تمہاری دعا قبول ہی نہیں کرنا کون اللہ خود اونی استجب لکم جب وعدہ کر رہا ہے دعا کرو میں دعا قبول کروں وعدہ ہے اللہ کا اور اللہ صادق الوعد اللہ ہی کے وعدے غلط نکل آئے تو پورا دین ختم ہو گیا لیکن اللہ کہتا ہے میں دعا قبول نہیں کروں ان پانچ آدمیوں مشہور حدیث ہے لیکن میرا موضوع جہاں پہ ہے دیکھئے اس کے مطابق ہے کہ نہیں اور پانچ آدمیوں میں اب ترتیب تو مجھے یاد نہیں رہی کہ کس ترتیب سے کہا لیکن امام نے پہلی بات وہ کہی جو دو دن ہمارا باتوں باتوں میں موضوع بنا تفصیل نہیں آئی کسی پر مالی معاملات میں بہت زیادہ ٹرسٹ نہ کرنا حق مومن حسن اعظان اچھا خیال نیک گمان مومن کی مدد اپنی جگہ دیکھیں بہت میں نے صف لفظ استعمال کیا ٹرسٹ کسی مومن پر ٹرسٹ نہیں کرنا مومن پر بھی کیونکہ پہلا جملہ یہ کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ایسے آدمی جس نے کسی دوسرے کو قرضہ دیا یا مثلا کاروبار میں لگانے کے لئے پیسے دی نہ کوئی گواہ رکھا نہ کوئی سند کوئی ڈاکومنٹ نہیں کوئی پیپر نہیں اب آدمی اللہ سے پکار پکار کہتا خداوندہ فلا میرا ایک ملین کھا گیا فلا میرا دو میلین کھا گیا وہ جو مجرم ہے وہ معاف نہیں ہے اس کی سزا اپنی جگہ ہے جو پرسو بھی آپ نے سنا اور کل بھی تھوڑا سنا لیکن یہ دعا اس کی قبول نہیں ہوگی چاہے خانہ کعبہ کا پردہ تھام کے آ جائے اور چاہے وہاں دعا مانگ کے آ جائے جہاں کے لئے اللہ نے حسین سے وعدہ لیا الاجابہ تحت قبط پھر بھی دعا ہو سکتا ہے اللہ کا بھی قبول کر لے لیکن وہ جو اللہ کا وعدہ ہے تمہاری ہر دعا قبول کروں گا یہ اس کا اگری سے نکل گئے بلکہ اس حدیث میں امام نے خالی یہ نہیں بتایا کہ اللہ قبول نہیں کرتا یہ بھی بتایا کہ اللہ جواب کیا دیتا اس بندے کو یہ اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ کہتا ہے جب غلطی تیری اپنی قصور تیرا اپنا کیوں نہیں تو نے گواہ رکھا یا اللہ کہہ رہا ہے یہ سننے ہی بارہ الگ بات ہے لیکن دعا رد ہوتی ہے یہ آج کل ممبر سے بہت پڑا جاتا ہے موضوع اس میں تفصیل نہیں آتی بس کہا یہ فلا فلا کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا اس میں ایسا نہیں ہے اللہ جواب دیتا اور پھر قبول نہیں کرتا تیری غلطی